بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خاتین و حضرات سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرماتے کہ ایک یتیم جوان شکایت لے کر خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنی خجوروں کے باغ کے اردگرد دیوار تعمیر کر رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی خجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی خجور کا درخت میرے لئے چھوڑ دے تاکہ میں اپنے سیدھی دیوار بنوا سکوں اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس خجور کے درخت کو خریدنے کی پیش کشکر ڈالی میرے ہمسائے نے مجھے خجور کا درخت بیچنے سے بھیانکہ کر دیا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلا بھیجا ہمسائے حاضر ہوا اسے نوجوان کی شکایت سنائی جسے اس نے تسلیم کیا کہ واقعہ تن ایسا ہی ہوا ہے حب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنی خجور کا درخت اس نوجوان کے لئے چھوڑ دو یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دھورایا خجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں ایک عظیم و شان خجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کی توالت میں سوار سو سال تک چلتا رہے گا دنیا کے ایک درخت کے بدلے جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ تنگ رہ گئے سب یہی سوچ رہتے ہیں کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم و شان درخت کا مالک ہو کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا مگر ہائے قسمت کہ دنیاوی مال و مطا کی لالش اور تمہ آڑے آگئے وہ شخص نے اپنا خجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا مجلس میں موجود ایک صحابی آگے پڑے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا جنت کا وہ درخت مجھے ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دی ہاں وہ صحابی اس آدمی کی طرف پڑھ دے اور اس سے پوچھا میرے خجوروں کوئی باغ کوئی جانتے ہو اس آدمی نے فوراں جواب دیا جی کیوں نہیں مدینہ کا کون سا ایسا شخص ہے جو آپ کے چھے سو خجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو ایسا باغ جس میں میٹھے پانی کا کون باغ کے ارتگر تعمیر خوبصورت اور نمائن دیوار دور سے ہی نظر آ جاتی ہیں مدینہ کے سارے تاجر آپ کے باغ کی عالی اقسام کی خجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں تو اس صحابی نے اس شخص کی بات مکمل ہونے پر کہا تو پھر کیا تم اپنے اس خجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ محل کوئیں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو اس شخص نے غیر یقینی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک خجور کے بدلے یہ صحابی چھے سو خجوروں کے باغ کا قبضہ مجھے دے دے معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ من نظر آ رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ اکرام نے گواہی دی اور معاملہ تیپ آ گیا صحابی نے خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں میرا خجور کا ایک درخت پکا ہو گیا نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے حیرت صدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کچھ فرمایا اس کا مفہوم یوں بنتا ہے اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا تم نے تو اپنا سارا باغ ہی دے دیا اللہ رب العزت اپنے جود و قرم میں بے مثال ہے انہوں نے تجھے جنت میں خجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کہ کسرت کی بنا پر جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص حضرت کرنے لگا کاش یہ وہی صحابی ہوتا جس نے ایک درخت خرید کر اس شخص کو دیا ہے تو وہ صحابی خوشی خوشی اپنے گھر لوٹے گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے چار دیواری سمیت یہ باغ محل کواں سب کچھ بیش دیا بیوی اپنے خواند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی اس نے اپنے خواند سے پوچھا آپ نے یہ کتنے میں سب کچھ بیچا اور صحابی نے اپنی بیوی سے کہا میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے درخت کے بدلے بیچا ہے جس کے سایہ میں سوار سو سال تک چلتا رہے اور صحابی کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا آپ نے منافع کا سودا کیا ہے واقعی آپ نے منافع کا سودا کیا ہے بس تو پیارے دوستو حیوات کی سماعتوں کے گوش گزار کرنے کا صرف اتنا مقصد تھا کہ دنیا کی قربانی کے بدلے میں آخرت کی بھلائی یا دنیا میں اٹھائی گئی تھوڑی سی مشقت کے بدلے آخرت کی راہت کون کون تیار ہے ایسے سودے کے لیے زندگی کی سمت متین کرنے کے لیے آپ ایک بار ضرور سوچئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی